نیوارڈا میں لاز ویگس کی سٹرپ پر ہزاروں لوگ دنیا کا سب سے بڑا ہوتل کسینو بنا رہے تھے انہیں یہ میگا سٹرکچر اسمبھف سی لگنے والی سمیسیما میں بنانا تھا وہ نہروں اور گونڈولاز کے ساتھ اٹلی کے وینیز شہر کی ہو بہو نقل لاز ویگس میں اتار رہے تھے سب کے من میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا نیوارڈا کے ریگستان میں اربوں ڈالر کا یہ عدبت کسینو بن سکے گا لاز ویگس میں یہ میگا سٹرکچر بنانا اپنے آپ میں بڑا بھاری جوا تھا لاز ویگس نیوارڈا یہ شہر امریکہ کے دکشن پسٹیمی ریگستان میں مریچکہ کی طرح کھڑا ہے لمبی چوڑی چمچماتی عمارتوں سے بھارا یہ شہر جوئے کی کمائی سے پنپا ہے اور یہاں بھویتہ اور شان کی ہمیشہ تاریف ہوتی ہے یہاں زمین جائیدات کا کاروبار بھی ایک جوا ہے موجودہ عمارتوں سے بڑی اور بہتر عمارتیں اگر نہیں بنا پائیں تو آپ ٹک نہیں سکتے اسی لاز ویگس میں اٹلی کے وینیس شہر کی طرز پر وینیشین نام کا دنیا کا وشالتم ہوتل ریزارٹ کمپلیکس بنایا جا رہا ہے یہاں وینیس کے کچھ مشہور پرتیقوں کی ہو بہو نقل کی گئی ہے نئے حصے کا نرمان پورا ہو جانے پر پورے وینیشین پریسر میں سات ہزار سے زیادہ ہوتل کمرے ہوں گے اس وشال وینیشین پریسر کا نرمان اپنے آپ میں بڑی چنوٹی تھی ریگستان کی سخت مٹی کی کھدائی سے لے کر پارکنگ گیراج پر ایک اترکت تاور بنانے اور پراشین وینیس کی ہر باریکی کو جیوں کا تیوں اُبھارنے تک ہر موڑ پر بادھائیں ہی بادھائیں تھی اس شہر میں وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور نرمان بہت تیزی سے ہوتا ہے اس لیے یہاں کام بھی رات دن کرنا پڑا اصلی جوا تو اربوں ڈالر کے مقابلے کا تھا لاس ویگس میں نرماتاؤں کی کمائی کے سادھن کسینو ہیں اور ان کسینوز کا نرمان ہی اپنے آپ میں ایک جوا ہے جوا کھیلنے والوں میں سے ہی ایک ہیں اس میگا سٹرکٹر کے ڈیویلپر شیلڈن ایڈلسن میں نے آرکیٹیکٹس کو بلائے اور پوچھا کہ ہم اس زمین پر کتنے کمرے بنا سکتے ہیں انہوں نے جواب دیا چھے ہزار میں نے کہا ٹھیک ہے ہم چھے ہزار ہی بنائیں گے دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک ایڈلسن نے یہ راستہ چنا کیونکہ انہوں نے لاس ویگس کے بھوشے کے بارے میں ایک سہاسی کل بنا کی تھی اس میں اس ہوتل کا وکاس شامل تھا ایڈلسن کو لگا کہ لاس ویگس صرف جوئے کا اڈڈا بن کر زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ کسینوں تو سارے دیش میں اندھا دھند پھیل رہے تھے وہ سمجھ گئے کہ لاس ویگس کو اگر سیلانیوں کا پسندیدہ دیسٹینیشن بنے رہنا ہے تو کسینوں کے علاوہ بھی کچھ کرنا ہوگا لیکن لاس ویگس کو نیا روپ دینے کی ہوڑ میں ایڈلسن نے کچھ دیر سے شروعات کی سٹیو ون نام کے ایک اور ادھیمی 1989 میں مراج بنا کر لاس ویگس ٹریپ کا روپ بدلنے لگے تھے اس سمجھ تک 63 کروڑ ڈالر میں بنا یہ سب سے مہنگا ہوتل کسینوں تھا ون نے اس کے بعد ٹریجر آئیلینڈ بنایا اور 1998 میں بیلاجیوں کا نرمان کیا ون نے ہر ریزورٹ کے ساتھ اپنے پرتیدوندویوں کے لیے چنوٹی بڑی کر دی 1996 میں جب ایڈلسن نے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا تو دعو بہت اونچے تھے اپنی دھاک جمانے کے لیے انہیں ایک ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کرنے ہوں گے لیکن کیا یہ ممکن تھا؟ کنسلٹنٹس یقین نہیں کر پا رہے تھے لیکن ہم نے کسی طرح سے انہیں سمجھا لیا تھا لاس ویگس ٹریپ پر اس نئے میگا سٹرکچر کے نرمان کی شروعات نومبر 1996 میں ہوئی سینز ہوتل اینڈ کسینو کو 128 ملین ڈالر میں خریدنے کے بعد گرا دیا گیا اس کی جگہ نیا کسینو نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ہوتل ریزورٹ اور کنونشن سینٹر بنایا جانا تھا 1997 کے آرمب میں ڈیزائن ٹیم کو ایک مہت پون فیصلہ کرنا پڑا ویگس ٹریپ پر جگمگاتی عمارتوں کی بھیڑ میں اس کی الگ پہچان کیا ہوگی پراشین مصر، نیو یورک اور پیریس کی انوکریتیاں تو پہلے سے کھڑی تھی ایڈالسن کو ایک ایسا وشہ چاہیے تھا جو ان سبھی سے ایک قدم آگے ہو انگینت سجھاوائے آرکیٹیکٹس اور پلینرز نے دنیا بھر کے شہروں کی لمبی سوچی تیار کی لیکن ان میں سے کسی ایک کو چننا گم بھیر چناؤتی تھی جس کا فیصلہ ایڈالسن کے کسی اپنے کو کرنا پڑا میری پتنی آئیں اور ہم جن ناموں پر سوچ رہے تھے انہیں دیکھا اور کہا کہ آپ وینس کی نقل کیوں نہیں کرتے وہ دونوں ہنیمون منانے اٹلی میں وینس گئے تھے اور میریم کو اس شہر سے پیار ہو گیا تھا وہاں جاتے ہی ایسا لگتا ہے جیسی نچانے کتنی پیڑیاں ایک لمحے میں سمٹ آئیں ہوں اتحاس آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سب کچھ اتنا سندر نرالا اور رومانٹک لگتا ہے ایڈلسن نے تیہ کیا کہ سٹرپ پر اوروں سے ایک قدم آگے رہنے کے لیے وہ ویگس میں وینس ہی بسائیں گے وہ پانی پر کھڑے اس پراجین شہر وینس کو نیوارڈا کے ریگستان میں بسانے والے تھے لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا بڑی چنوٹی یہ تھی کہ ایک شہر کی آتما کو اٹھا کر دوسرے شہر میں کیسے سما دیا جائے اس سوال کا ایک ہی جواب تھا کہ وینس کا ویگس سنسکرن بسا کر اس میں وہاں کا رومانچ اور رومانس جگایا جائے اور یہ نرمان بہت جلد کیا جائے اس کی سمیں سیما بہت تنگ تھی کیونکہ لاس ویگس کے کسینوں دنیا میں کسی بھی جگہ کے مقابلے پرتی ورگ میٹر کہیں زیادہ کمائی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جب 1989 میں دمیراج کھلا تھا تو سات سال کا کنسٹرکشن گرنٹ چکانے کے لیے روزانہ دس لاکھ ڈالر کمانے کی ضرورت تھی لیکن میراج ایسا چل نکلا کہ صرف اٹھارے مہینے میں سموچا کرز چکا دیا گیا دسینس ہوتل کی جگہ خالی پڑے رہنے سے ہر ہفتے لاکھوں ڈالر کی کمائی کا نقصان ہو رہا تھا ایڈلسن کا دعویٰ تھا کہ ان کا میگا ریزورٹ قریب 9 لاکھ 30 ہزار ورگ میٹر میں بنے گا اور اس میں ایک کسینو، ہوتل اور ایک وشال کنونشن سینٹر ہوگا واشنگٹن ڈی سی کے پینٹاگن کے آگاز سے قریب دو گنا بڑا دھانچہ کھڑا کرنا تھا پہلے چرن کے لیے صرف دو ورش کا سمیہ دیا گیا اتنے وشال نرمان کے لیے یہ سمیہ سامانے سے آدھا تھا اوڈ گھاتن کی تاریخ 1999 کے وسنت میں تیہ کی گئی 1997 کے آرمب میں ڈیویلپر نے اپنے ڈیزائن ٹیم، ٹریدوے انڈسٹریز اور سٹبینز ایسوسییٹس کو لاس ویگس میں وینیس کی پنر رچنا میں ہاتھ مٹانے کو کہا یہاں کچھ مورتیاں لگنی تھی، کچھ واسطورشنائیں ہونی تھی ہم نے اپنے پرساب بھیجے تو انہوں نے کہا نہیں 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 آپ سمجھے نہیں تو انہوں نے ہمیں جواب میں سامانے ٹیلیفون ڈیریکٹری سے دو گنی بڑی کتاب بھیجی جس کا نام تھا The Palaces of Venice اور ہم نے یہ پیلیسز دیکھنے شروع کیے تو لگا باپ رے باپ اس کے نرمان کی واسطبیق لاغت کی تلنا میں ہمارا پہلا پرسطاب اس پر ہوئے کل خرچ سے قریب چالیس گناہ کم تھا یہ میگا پروجیکٹ لاس ویگس کے حساب سے بھی بہت بڑا تھا مجھے ایک کوالیٹی کی فکر تھی پروجیکٹ تو مشال تھا لیکن میری چنتہ کوالیٹی اور صحیح نقل کرانے کی تھی میرے لئے پیسے سے کہیں زیادہ صحیح نقل کی اہمیت تھی وقت نکلتا جا رہا تھا آرکیٹیکٹس کو ترنت تیہ کرنا تھا کہ ویگس میں وینیس کیسے بسے گا اس میں کیا کیا بنے گا اور کیا چھوڑنا پڑے گا اور صرف دو سال کے سیمیت سمیے میں یہ سب کیسے ممکن ہوگا مارچ 1997 کی بات ہے امریکہ میں لاز ویگس نیوارڈا کے آرکیٹیکٹ اور ڈیزائنر آدھی دنیا پار کر اٹلی میں وینیس پہنچے انہیں ویگس میں بنائے جا رہے نوین اتم میگا کسینوں میں نہروں کے اس شہر کا پرتی روپ کھڑا کرنا تھا جیولیپر شیلڈن ایڈلسن کی اس کلپنا کو کچھ لوگ خیالی پلاو کہتے تھے وہ عربوں کی شرط لگانے کو تیار تھے کہ وینیشن خوب چلے گا لیکن اس سپنے کو ساکا کرنے والے ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹس وینیس پہنچتے ہی سکتے میں پڑ گئے بھلا یوروپ کے اس ایک سب سے مشہور شہر کی پنر رچنا کیسے ہوگی دنیا میں پانی کی گلیوں والے اس ایک چنندہ شہر کو نیوارڈا کے ریگستان میں کیسے بسا پائیں گے ہر طرف رنگ تھے اور بہت باریک کام تھا اور یہ سب کچھ بس دو سال میں ہی کرنا تھا میں وینیس میں جیسے ہی بوٹ سے اتر کر کنارے پہنچا تو وہاں ڈوجز پیلیس کو دیکھا اور اس کے دوسری طرف کارڈ اورو پیلیس کو دیکھا تب حقیقت سامنے آئی میں نے چھے سو میلی میٹر کا لینس جیسے ہی ان پر زوم کیا تو میرے مو سے نکلا ماما میہ تب احساس ہوا کہ وینیس کے کاریگروں نے کتنی باریکی اور خوبصورتی سے یہ شہر بسایا تھا اور اس کام میں انہیں چھے سو سے آٹھ سو سال لگے تھے بدقسمتی سے ان ڈیزائنرز کے پاس آٹھ سو سال کا وقت نہیں تھا انہوں نے اٹلی کی اتحاسکار ڈوریٹ رینز کی مدد لی اور ان کے نردیشن میں صرف ایک ہفتے میں وینیس میں تین ہزار سے زیادہ تصویریں کھینچیں تائے کیا گیا کہ کن پرتیکوں اور پرتیماؤں کی نقل کی جائے گی کجورو پیلیس چودمی سے سولمی شتابدی کا ڈوجز پیلیس سولمی شتابدی کا ریالٹو بریج بریج آف سائز لائبریری آف سینٹ مارکس کسٹمز ہاؤس اور کیمپینیلی سین مارکو بیل ٹاور گونڈولا اور گونڈولا چلانے والے تتھا رینیسہ یک کی ایک سو پچاس سے ادھیک پینٹنگز کی نقل کی جانی تھی وہ سینٹ مارکس سکوائر کے نام سے مشہور پیاجزہ سین مارکو بھی بنانے والے تھے ان مشہور پرتیکوں کے لگ بھگ سبھی اگر بھاگ ہوتل کسینوں کے باہری حصے میں سٹیک پیمانے پر اور پوری باریکی کے ساتھ اکیرے جانے تھے کیمپینیلی ٹاور اسلی ٹاور سے نبی پرتیشت آکار میں ریالٹو بریج کے نیچے بنایا جانا تھا نقشے میں وینس کی گرینڈ کینال کو ہوتل پریسر کے بھیتر اور باہر بنانے کی یوجنا تھی جولائی انیس سو ستانوے تک وینس کے ویگس سنسکرن کا نرمان شروع ہو گیا انہیں چوبیس مہینے سے بھی کم سمیے میں چھے لاکھ ورگ میٹر سے زیادہ جگہ کا نرمان کرنا تھا اس میگا سٹرکچر کی شروعات بیسمنٹ سے ہوئی بیسمنٹ کی اوپری منزل پر کسینوں بنے گا کسینوں کے اوپر اسی دکانوں اور ریسٹورنٹس والا انڈور شاپنگ مارڈ اس میں سینٹ مارک سکوائر کی انڈور نقل کے اوپر اکیس میٹر اونچی چھت کو آکاس جیسا دکھانے کے لیے پینٹ کیا گیا شاپنگ مال کے بھیتر گونڈو لاس کے ساتھ ایک تہائی کلومیٹر لمبی وینس کی گرینڈ کینال بھی بنائی جانی تھی اس سب کے اوپر ایک بھوی پول ڈیک کی یوجنا تھی انیک منزلوں والے اس وشال دھانچے کو سہارا دینے کے لیے کانکریٹ کی ایسی بنیاد ضروری تھی جو انہتر ہزار کلو پاسکلز کا بوجھ اٹھا سکے ویگس کے کسینو نرمان میں یہ ایک نئی مثال تھی اس کے لیے سولہ ہزار گھن میٹر کانکریٹ کی ضرورت پڑی جو اولمپک آکار کے چار سویمنگ پولز کو بھر سکتی ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر یہ سن کر چونگ گئے تین سو مزدوروں اور ایک سو پچیس ٹرکوں نے لگاتار تیس گھنٹے کام کر کے سولہ ہزار گھن میٹر کانکریٹ ڈالی اس بنیاد کے تیار ہونے پر انہیں پتا لگا کہ انہوں نے انجانے میں ہی ایک ریکارڈ قیم کر دیا ہے انہوں نے امریکہ میں سب سے لمبے سمیہ تک لگاتار کانکریٹ ڈالنے کا ریکارڈ بنایا نمونوں کی جانچ ناٹکیے اور بناشکاری رہی وشال ہائیڈرولک پریس کی مدد سے پرکھا گیا کہ کانکریٹ کے ٹکڑے بینا ٹوٹے کتنا دباؤ سہ سکتے ہیں اس میگا سٹرکچر کی کانکریٹ کو انہتر ہزار کلو پاسکلز کا دباؤ تو سہنا ہی تھا امریکہ کی کامرشل بیلڈنگز میں کانکریٹ کا یہی مانک ہے اگر کانکریٹ کا نمونہ اس سے پہلے ٹوٹ گیا تو اسے اسا پھل مانا جائے گا ٹیم نے جانچ کے نتیجوں پر لاکھوں ڈالر لگا رکھے تھے انہوں نے یہ جان کر راحت کی ساز لی کہ کانکریٹ ایک لاکھ تین ہزار کلو پاسکل سے زیادہ دباؤ پر ٹوٹی کانکریٹ پریقشہ میں کھری اتری باب لوسیک وینیس میں ڈیزائن شودی آترہ کے بعد لاس ویگس لوٹ چکے تھے انہوں نے جو کچھ وہاں سیکھا تھا اس کی مدد سے لاس ویگس کے ریگستان میں وینیس بسانا تھا اس کے لیے لوسیک اور ان کی ٹیم کو اسی ہزار تری ڈائیمنشنل کھمبوں کو ڈیزائن کرنا گڑھنا سانچوں میں ڈھالنا اور پینٹ کرنا تھا جن میں کارنیسز الانکرن اور پرتیمائیں بھی شامل تھیں لوسیک نے ساتھ ویگٹیوں کی ڈیزائن ٹیم بنائی اور جلدی ہی ستائیس سو ورگ میٹر کی ورک شاپ میں ساٹھ لوگ کام کرنے لگے لیکن ان سے کام سنبھلا نہیں اپریل انیس سو نینیانوے کی تیسیما میں ایک سال سے بھی کم سمیں بچا تھا لوسیک اپنی ورک شاپ چودہ ہزار ورگ میٹر کے گودام میں لے گئے اور ساٹھ کی جگہ تین سو سے زیادہ کلاکار کام پر لگا دیا ہمیں کچھ نہیں سوچتا تھا کی سامنے کیا ہے یا پیچھے کیا ہے بس جو ہاتھ میں ہوتا تھا وہی کرتے تھے اور جلدی سے جلدی کرتے تھے لوسیک نے اپنے کلاتمت پرتیبہ آزمانے کے لیے دنیا بھر میں وینیس کے ایک سب سے مشہور پرتیق سینٹ مارک کے پنک والے شیر کو چنا فوٹو کے مدد سے انہوں نے سٹائیرو فوم میں شیر گڑھا اس پر سخت پلاسٹک کی پرت چڑھائی اور ایسے پینٹ کیا کہ موسم کی مار سے پربہاویت ہوئی مول پرتیمہ جیسا دکھنے لگے اپنے شیر کی پرک کرانے کے لیے لوسیق نے اس کے فوٹو اٹلی میں وینیس کے ایک اتحاسکار کو بھیجے وہ بہت پربہاویت ہوئے ان کی رائے ملتے مجھے لگا کہ اوہ اب ہم یہ کام بخو بھی کر لیں گے لیکن وینیش سمیہ میں یہ کام اسمبھ لگتا تھا لیکن ایک اور سمسیہ ایسی تھی جو لوسیق کا سمیہ اور شاید ان کی نوکری بھی لے سکتی تھی ہوتل کے باہری حصے میں ڈوجیس پیلیس کے اگر بھاگ کے لیے بنائے درجن وں خمبے وینیس کے صدیوں پرانے خمبوں سب کو پھینکنے کی دھمکی دے رہے تھے لوسیق کو نئے سیرے سے شروعات کرنی تھی لاز ویگس نیوارڈا میں نئے وینیشین ہوتل کسینو کا نرمان ٹیز رفتار سے چل رہا تھا 1998 کی گرمیوں میں ادھ گھاتن کے لیے صرف دس مہین باقی تھے لیکن ہوتل کے باہری حصے میں لگنے والے ڈوجیز پیلیس کے درجن وں کھمبے وینیس اٹلی کے مول کھمبوں جیسے نہیں دکھتے تھے وہ ایک دم چکنے اور نئے دکھتے تھے وینیس میں مول ڈوجیز پیلیس کے اطالوی کھمبے اسٹریان پتھر کے بنے ہیں جس کی ستہ کھردری ہوتی ہے یہ کھمبے موسم اور عمر کے ساتھ پرانے پڑ گئے تھے لیکن ویگس میں تو 300 سے زیادہ کاریگر کام کر رہے تھے اس کے باوجود وہ باری کی نظر انداز ہو گئی اور ایک ڈم سفید چمچماتے کھمبے بن گئے انہیں نئے سیرے سے کام کرنا پڑا ڈیزائن ٹیم چمچماتے کھمبوں کو بدرنگ کرنے میں جھوٹی تھی باقی کرمچاری 96 میٹر اونچہ وینیس کا ایک سب سے مشہور پرتیق کیمپین ایلی بیل ٹاور بنا رہے تھے وینیس میں یہ ٹاور سینٹ مارک سکوائر کے باہری بدلنی پڑی یہاں یہ ٹاور ریالٹو بریج کے نیچے ہے یہ ٹاور ڈھانچہ گت اس بات سے مول ٹاور سے 90% آکار میں بنایا جا رہا تھا باہری حصے کا نرمان پرگتی پر تھا لیکن ہوتل کے بھیتر میگا سٹرکچر کے ڈیزائن نے ایک اور بڑی سمسیا کھڑی کر دی تھی نیچلی منزلوں کی جٹل پرتیں پریشانی کھڑی کر سکتی تھیں سموچہ ہوتل کسینو بیشمنٹ میں بننا تھا کسینو کی منزل کے اوپر عام جنتہ کے لیے انڈور شاپنگ مول بننے والا تھا ہر دکان صرف ایک منزل گھیرے گی لیکن دکان کا باہری حصہ وینیس کے اگر بھاگ جیسا دو منزل ہونا تھا ہالی ووڈ سیٹ کی طرح مول چھت کے نیچے ہوتے ہوئے بھی کھلا کھلا دکھنا تھا ڈیزائن کے انسار کسینو کے ٹھیک اوپر انڈور شاپنگ مول کے بیچ سے وینیس کی اگر سہارے پوری طرح مضبوط نہ بنتے تو یہ نہر کسینو پر گر کر پورے پروجیکٹ کو برباد کرتے تھی نہر کو بھرنے کے لیے دس لاکھ ساٹھ ہزار لیٹر پانی کی ضرورت تھی جس کا وزن نو لاکھ کلو گرام سے زیادہ ہوتا آرکیٹیکٹس نے وزن کا اندازہ لگا لیا تھا اور اسے اٹھانے کے لیے ہی انہوں نے نہر کو کسینو کے کھمبوں پر سے گزارا لیکن جب شیر کے سیر والے چودہ فواروں سے پہلی بار نہر میں پانی بھر گیا تو کسینو میں ایک دن میں گیارہ ہزار لیٹر پانی کا رساب ہوا پوری نہر تھا یا پھر مول کے بھی تر نہر بنانے کا ارادہ ہی چھوڑنا پڑتا جلد ہی رساب روکنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا گیا انہوں نے رساب روکنے کی دوری پرنالی وکشت کی اگر رساب کا پانی پہلی نالیوں سے بچ جائے تو دوسری نالیاں اسے روک لیں گی ایک سمسیہ سلج گئی تو دوسری کھڑی ہو گئی انڈور شاپنگ مول اور نہر کے اوپر آؤٹڈور سویمنگ پول ڈیک تھا یعنی اس سب کے اوپر وشال بھاری پول بننا تھا پانی کو مول میں رسنے نہیں دیا جا سکتا تھا کوئی دکاندار یہ پسند نہیں کرتا اس لیے ہم نے پھر ایک دھانچا گت سلاب بنائی جس میں پانی روکنے کی نالیا تھی پانی روکنے اور انڈور مول کو نقصان سے بچانے کے لیے ایک اور دوہری پرنالی بنائی گئی اگست 1998 میں وینشین ہوتل ٹاور کھڑا ہو گیا باہر سے یہ لگ بھگ پورا 40,800 ورگ میٹر میں انڈور مول کا نرمان پچھڑ رہا تھا اُدھ گھاٹن دیوست سے چار مہینے پہلے جب باب لوسیک اور ان کے ساتھیوں کو لگا کہ وہ سمیہ سے کام نپٹا لیں گے تب ہی انڈور شاپنگ مول کے آرکیٹیکٹس نے ایک دم نیا آرڈر تھما دیا واسطوکاروں نے شاپنگ مول میں دکانوں اور ریسٹورنٹس کے اگر بھاگ اور کھڑکیوں کے لیے 25,000 سجاوٹی ٹکڑوں کے 800 نئے سانچے مانگے ہر نیا سانچہ ڈیزائن کرنے اور بنانے میں 6 سے 8 ہفتے لگتے تھے ہم نے گھڑی دیکھی پھر کیلنگر دیکھا اور ہمیں لگا کہ ہم کسی طرح یہ کام پورا نہیں کر سکتے ادھ گھاتن اپریل میں ہونا تیہ تھا اب کوئی چمتکار ہی اس میگا سٹرکچر کو سمیں پر کھول سکتا تھا اچانک لوسیک اور ان کے ساتھیوں کو احساس ہوا کہ انڈور شاپنگ مول گرین کینال گھومتے ہوئے چھوٹے چھوٹے حصے دکھائی دیتے ہیں یعنی اگر مولڈنگ مہراب اور کھمبے ایک دوسرے سے پریابت دوری پر لگائے جاتے تو انہیں دوہر آیا جا سکتا تھا اگر واسطوکاروں کو مول میں کھڑکیوں تروازوں اور کھمبوں کا آکار ایک جیسا رکھنے پر منا لیا جاتا تو آٹ سو کی جگہ چار سو نئے سانچوں کی ضرورت پڑتی اور چار سو نئے سانچے بنائے جا سکتے تھے آکیٹیکٹس یہ پرستاف مان گئے کیونکہ اس میں آدھا سمیں لگنا تھا ایک ابھینف سوچ نے ایک بڑی مشکل سے بچا لیا لیکن کسینوں کے بھیتر سب کچھ ٹھیک ٹھاٹ نہیں تھا دیواروں اور چھتوں کو سجانے کے لیے وینیس کی بھوی کلاکرتیوں کی نقل والی وشال پینٹنگز لگانے کی یوچ نہ تھی لیکن ڈیزائن کنسلٹینٹس کو چھت کے میورلز میں کچھ گڑبڑی لگی انہیں وینیس کے ایک وشی شگ سے سلاح لینی تھی اٹلی میں وینیس کی کلا شیلی کے سب سے سم مانت کلاکار گوئی رینو لو واتو تھے ڈیزائن کنسلٹینٹس نے لو واتو کو رازی کر لیا کہ وہ وینیس میں اپنا سٹوڈیو چھوڑ کر لاس ویگس آ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں لو واتو مان گئے رنگ اور آکرطیاں کلا مکتو تھے پر وینیس جیسے سٹیک نہیں تھے شیڈز اور شیڈوز کا اور باریکی سے دھیان رکھنا چاہیے تھا تاکہ پراجین وینیس کی نقل دکھے لو واتو کے نردیشن میں کلاکاروں نے رنگ چھایا اور آکرطیوں میں پھر بدل کیا آخر کار لو واتو اور ڈیزائن سلاکاروں کی منظوری مل گئی اب اکیس اپریل کے ادھگھاٹن میں صرف ایک ہفتہ باقی تھا ہوتل کسینوں کے بھیتر کی پینٹنگ کا رنگ روپ تو ٹھیک تھاک تیار ہو رہا تھا لیکن باہر ابھی کئی سمجھ سے آئیں باقی تھی گرین کینال کے باہری حصے میں ایسے رنگ کا سپری پینٹ کیا گیا کہ پانی میں اٹلی کے وینس کی نہروں جیسی ہری چھایا دکھائی دے لیکن جب باہری نہر بھری گئی تو رنگ ہلکا پایا گیا نہر خالی کرنے کے لیے ایک دن سکھانے کے لیے دوسرا دن دوبارہ پینٹ کرنے کے لیے تیسرا دن اور پھر بھرنے کے لیے چوتھا دن چاہیے تھا لیکن اتحاس کے کنسلٹنٹس نے باہری نہر کا اکتیس لاکھ لیٹر پانی خالی کرنے کا آدیش دیا دوسری بار رنگ صحیح آیا وینیس کی ایک اور چیز کی نقل صحیح صحیح کرنی تھی ہوتل کسینو میں مہمانوں کو گھومانے کے لیے سترے گونڈولا بنائے جا رہے تھے انہیں بنانے سے پہلے باب لوسیک وینیس کے پاس والی گیدے کا آئی لینگ پر ایک گونڈولا ورک شاپ میں گئے تھے انہوں نے اٹلی میں گونڈولا بنانے کے ایک ماتر کیندر میں جا کر وہاں کے کاریگروں سے یہ صدیوں پرانی کاریگری سیکھی باب لوسیک نے دیکھا کہ گونڈولا کی نقل کرنا اتنا آسان نہیں تھا سب گونڈولا کے ڈیزائن کا ہر چرن بہت جٹھل تھا انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ ہر گونڈولا کے نرمان میں یوجنا سے ادھک سمیں لگے گا گونڈولا بنانے کی لوسیک کی یہ نئی جانکاری ویگس میں ان کی ٹیم کے بہت کام آئی ڈیویلپر ان نوکاؤں کو ادھک ستیق بنانا چاہتے تھے لیکن وینیشین میں نہر کے آکار کے حساب سے کچھ ریائیتیں دی گئیں وینیس میں عام گونڈولا 11 میٹر لمبا ہوتا ہے لیکن یہ گونڈولا اس سے قریب 2 تہائی یعنی 8 میٹر ہی لمبے تھے گونڈولا پانی میں اتارنے سے کچھ ہی دن پہلے لوسیک کے سامنے ایک اور سمسیا آئی چونکہ گونڈولاز میں یاتریوں کو گھمانا تھا اس لیے وہ امریکی کوسٹ گارڈ کے ادھکار کشیتر میں تھے اور جانچ کے دوران جب پتا چلا کہ گونڈولا پلٹ سکتے ہیں تو کوسٹ گارڈ کو یاتریوں کی سرکشا کی چندہ ہوئی وہ ایک نشیت وزن بوٹ کے کنارے رکھ دیتے ہیں اور اگر بوٹ نشیت ڈگری سے زیادہ جھگ جاتی ہے تو منظوری نہیں ملتی یہ گونڈولا اس سے زیادہ جھگ گئے اب پریشانی ہے تھی کہ ہم اسے صدھاریں گے کیسے ڈیزائنرز کو ترنت گونڈولا کا ڈیزائن بدلنا تھا ادھ ہوتل کے کچھ سویچ بھی تیار نہیں ہوئے تھے دن رات کی مہنت کے باوجود وینیشین 21 اپریل 1999 کو نہیں کھل سکتا تھا ہوتل ادھکاریوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سال وہ کب ادھ گھاتن کر سکھیں گے 1999 کا آدھا اپریل بیت گیا اور لاز ویگس ڈریپ پر نوی نتم میگا ریزورٹ وینیشین کا ادھ گھاتن ٹل گیا انڈور شاپنگ مال کا نرمان کئی مہینے پیچھے تھا اور ہوتل کے کچھ شاندار سویچ بھی تیار نہیں تھے ہوتل لگ بھگ پوری طرح بک ہو چکا تھا لیکن کچھ مہمانوں کو دوسرے ہوتلوں میں ٹھیر نہ پڑے گا ہوتل ادھ کاری اس کا ادھ اپریل کی بجائے تین مائی کو کرانے پر مجبور ہو گئے کیونکہ انڈور شاپنگ مال اور کچھ کمرے سمیہ پر تیار نہیں ہو پائے تھے تین مائی کو بھی سادگی سے ادھ گھ کرنا تیہ ہوا اور اس میں صرف دو سپتہ باقی تھے ہوتل کسینوں کے بھی تر افرا تفری مچی ہوئی تھی نرمان کرمی مال اور کمرے تیار کرنے میں جھٹے ہوئے تھے ہوتل کے باہر گونڈو لاز کی سرکشہ کا ماملہ اب ہی بھی سلجھایا نہیں جا سکا تھا کوسٹ گارڈز کو چنت تھی کہ یاتری پانی میں گر سکتے ہیں حالان کہ نہر کی گہرائی صرف ایک میٹر تھی انتیم چھنوں میں لوسیک کی ٹیم نے ایک انوٹھا سمادھان نکالا اگر یاتریوں کو اتنا جھکنے ہی نہ دیا جائے کہ گونڈولا پلٹ سکے تو ڈیزائنرز نے گونڈولا میں سیٹ بیلٹ لگانے کا فیصلہ کیا کوسٹ گارڈ نے اس بدلاف کے ساتھ بوٹس کو منظوری دے دی مول اور کچھ کمرے بھلے ہی تیار نہ ہوئے ہوں لیکن ہوتل کسینو کے گونڈولاز ادھ گھاٹن کے لیے تیار تھے ادھ گھاٹ کے ہستاکشر کر آئے گئے آخر تین مائی 1999 کو ادھ گھاٹن کا دن آ گیا ہوتل کے ادھ ادھ گھاٹن کے لیے نیت سمیں شام چھ بجے تک بھی سرکشہ ادھ 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 کمروں کو منظوری دیے جانے کی مانگ کر رہے تھے ادھر سیفٹی انسپیکٹر کمروں کی جانج کر رہے تھے ادھر پردرشن اور ادھ گھاٹن کا سمیں قریب آتا جا رہا تھا لیکن انہوں نے ہمیں منظوری نہیں دی تھی اس لیے دروازے نہیں کھولے جا سکتے تھے بھیتر انسپیکٹر معاینہ کر رہے تھے اور باہر بھیڑ انتظار میں کھڑی تھی سات گھنٹے بیت گئے کچھ سکتا بڑھ رہی تھی سب ٹھیک ٹھیک تو ہے نا ہاں میرے خیال سے سب ٹھیک ہے آخر کار صبح ایک بجے وینیشن کے دروازے کھول دیئے گئے اس وشال میگا سٹرکچر کے بھیتر کی پہلی چھلک پانے کے لیے ہزاروں لوگ عمر پڑے ٹکنیکی روپ سے کھلنے کے باوجود شروعات آسان نہیں رہی کسینو تیار تھا مہمانوں کے زیادہ تر کمرے بھی تیار تھے لیکن وشو ستر کے اس ریزورٹ کے کچھ وشال حصے تیار نہیں تھے پول ڈیک کو تیار ہونے میں کچھ ہفتے باقی تھے مول کا نرمان پورا ہونے اور خریداروں کے لیے کھلنے میں ابھی دو مہینے باقی تھے لیکن میگا سٹرکچر کے نیو جک بھویش کی سوچنے لگے تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ اسی وش کھلے ایک دم نئے تین ہوتل کسینوز تمنجلے بے دا فو سیزن ہوتل اور دا پیرس کا مقابلہ کرنا ہوگا ایسی خبر بھی تھی کہ پرانے ڈیزرٹ ان کو خرید کر شہر کا سب سے آلیشان ہوتل اور ریزورٹ بنانے والے ہیں لاز ویگس میں زمین جائداد کے کاروبار میں آگے رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے سے بڑی اور بہتر عمارتیں بنائی جائیں وینیشن کے ادھگھاتن کے بعد اس میگا سٹرکچر میں ایک ہزار کمروں کا بارہ منزلہ لکشری ٹاور جوڑنے کی یوج نہ بنی جس میں مول ہوتل سے اور زیادہ ایکس گلوزیو اور بھوی سویٹ بنائی جانے تھے اس تاور میں ایک ایلیویٹڈ لابی اور ایک وی آئی پی ریجسٹریشن ایریا بھی تھا اس نئے ڈھانچے کا شلہ نیاس نہیں ہونا تھا کیونکہ یہ زمین پر نہیں بن رہا تھا اسے موجودہ دس منصیلہ گیراج کے اوپر ہوا میں یعنی ایر سپیس میں منایا جا رہا تھا لاز ویگس میں زمین کی آسمان چھوٹی قیمتوں کے قارن بہت سے ڈیویلپر نئی جگہ کی بجائے موجودہ زمین پر ہی نرمان پسند کرتے تھے لیکن ایک ڈھانچے کے اوپر وشال بارہ منزلہ دھانچہ کیسے کھڑا کیا جائے گا نئے لگشری ٹاور کا وزن اٹھانے والے کھمبے سامانیتہ اپنا وزن نیم پر ہی ڈالیں گے اس ٹاور کو بنانے کے لیے گیراج کے ڈیزائن میں اترکت مضبوطی کی ویوستہ تھی لیکن نرمان کرمیوں کو اور مضبوطی کی ضرورت محسوس ہوئی موجودہ ڈھانچے پر کوئی نرمان کرنے کے لیے اس کا وزن زمین تک کیسے پہنچایا جائے اس سوال کا جواب ہے ٹرانسفر سلیب گیراج کے اوپر کونکریٹ کا وشال سلیب بچھا دیا گیا اس سے بھی بڑی چنوطی یہ تھی کی گیراج کا استعمال کرتے ہوئے ٹاور بنانا تھا ہوتل ٹاور ٹرانسفر سلیب کے اوپر بننا تھا جس سے اس کا وزن گیراج کے خمبوں پر پڑھنے والا تھا کام ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ نیو یو 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 کر آتنک وادی حملہ ہو گیا 11 ستمبر 2001 کو سارا دیش ستبد رہ گیا تھا وینیشین کے نئے چاور کا نرمان ایک دم رک گیا 11 ستمبر کے بعد امریکہ میں آرثک انشتتہ کے دور میں نئے چاور کا کام پھر شروع ہونے سات مہینے لگے اس کے بعد بھی پرگتی دھیمی رہی نرمان چوبیسوں گھنٹے نہیں چل سکتا تھا کیونکہ نرمان ستھل سے کچھ ہی میٹر دور ہوتل میں قریب چھے ہزار مہمان ٹھہرے تھے نرمان کے لیے آوشک دھیروں سامگری رکھنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی سامان رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی بغل کا ہوتل مہمانوں کے لیے کھول جانے کے کارن سامگری کو کہیں دور سے نرمان ستھل تک لانا تھا اس لیے نرمان میں اور دیر لگ رہی تھی لیکن جلد ہی نرمان کرمیوں نے اپنی مہنت سے اس نئے ٹاور میں کافی پرگتی کر لی 2003 کے پرارمب تک کونکریٹ کے سلیب پر 12 منزلہ ٹاور کھڑا ہو گیا اب لاس ویگس کے کچھ سب سے آلی شان سویٹس وینیشیان میں اپلپد تھے آپ یہاں سے اوپر آئے اور یہ کولنیٹ والا حصہ ہے یہی ریجسٹریشن بلوک ہوگا جون 2003 تک نرمان کرمیوں کے سر پر اس میگا سٹرکچر کے نئے حصے وینیشیہ ٹاغر کے ادھگھاٹن کا بھوچ سوار ہو گیا تھا نرمان کرمیوں کے لیے ہر ادھگھاٹن دیوز مسیبت کا پیغام ہوتا ہے کیونکہ ادھگھاٹن تیہ ہو جاتا ہے اور کام سو فیصد پورا نہیں ہو پاتا یہ ادھگھاٹن دیوز بھی ایسا ہی تھا ایک دن پہلے تک نرمان کرمی نئی شاندار لابی کو سجانے سموارنے میں جھوٹے تھے انہیں تین میٹر چوڑی اور دو میٹر اونچی تین وشال پینٹنگ ریجسٹریشن ڈیسک کے پیچھے لگانی تھی لیکن جب پینٹنگ کو لابی میں لانے لگے تب ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی تین مہینے کا سمی لگا کر بنائی گئی ایک بھی پینٹنگ ہوتل کی لفٹ میں نہیں سما رہی تھی اب سوال یہ تھا کہ یہ وشال پینٹنگ اوڈگھاٹن کے لیے سمی پر نئے ٹاور میں پہنچ پائیں گی یا نہیں جون دو ہزار تین میں لاز ویگس نیوادہ میں وینیشن ہوتل کے نئے وینیجزیا ٹاور کے اوڈگھاٹن کا دن آ گیا لابی میں تین وشال پینٹنگ کی خالی جگہ پر پھول لگے تھے یہ پینٹنگ دو میٹر اونچی اور تین میٹر چوڑی یعنی ایک کار جتنی لمبی چوڑی تھی نبی کلوگرام کی ہر ایک پینٹنگ خاص طور پر بنوائی گئی تھی اور ان کی کل لاغت تیس ہزار ڈالر تھی لیکن یہ پینٹنگ اتنی بڑی تھی کہ ہوتل کی لفٹ میں نہیں آ رہی تھی اُد گھاٹن میں کچھ ہی گھنٹے باقی تھے کرمچاریوں کو انہیں ٹاور کے بھیتر لے جانے کا راستہ ڈھونڈ نہ تھا انہوں نے تیع کیا کہ ان وشال پینٹنگ کو لابی کے قریب نئے ٹاور کے پول ڈیک کے بڑے دروازوں سے ہی بھیتر لے جانا ہوگا انہیں ایک ایک پینٹنگ کو بانت کر بڑی کرینز کے سہارے بارہ منزل ٹاور کے اوپر سے اٹھانا تھا پھر انہیں پول والے حصے میں اتار کر سیدھے لابی میں لے جانا تھا اس کام میں جو خم تو تھا اگر پینٹنگ خراب ہو جاتی یا گر جاتی تو ہوتل کے لیے نئی پینٹنگ بنوانی پڑتی ہم تیار ہیں جب تم تیار ہو تو بتا دی نا ٹھیک ہے یہ نیچے آ رہی ہے جلدی ہی یہ بھاری پینٹنگ زمین سے بارہ منزل اوپر لٹکنے لگیں ان پینٹنگ کو بھیتر لے جاتے سمیں میں بہت گھبرایا ہوا تھا میں خود وہاں گیا اور اس کام میں مدد کی جو میں آم طور پر نہیں کرتا آرام سے شاباش میں چاہتا تھا کہ پینٹنگ صحیح سلامت عمارت میں چلی جائیں کیونکہ یہ بہت مہنگی پینٹنگ تھیں ٹھیک ہے بلکل تم نے ٹھیک پکڑ لیا اگر وہ گر جاتی تو میں تو مشکل میں پھنس جاتا تھوڑا سمحل کر شاباش اب ذرا اسے ادھر لے جاؤ ٹھیک ہے اودھ گھاٹن سے کچھ ہی گھنٹے پہلے پینٹنگ لوبی میں پہنچا دی گئیں لیکن کرمچاری اب بھی کمرے تیار کرنے میں جگے تھے تب تک مہمان آنے لگے تھے ایک ہزار تیرے کمروں والا نیا بارہ منزلہ ٹاور انتتہ جون دو ہزار تین میں کھول دیا گیا تھا مہمان مول ہوتل کی لوبی میں ایک الگ لفٹ سے رجسٹریشن والے حصے میں جاتے ہیں دو سو پچھتر ملین ڈالر کا یہ وشال ٹاور پارکنگ گیراج کے اوپر کھڑا ہے لیکن وینیتزیا ٹاور کا کام ختم ہوتے ہی ہوتل کے ٹیسرے اور انتیم ٹاور کا کام شروع ہو گیا ایک دشملہ چھے ارب ڈالر کی اس پچاس منزلہ امارت کا نام پلیتزو ہے اس میں تین ہزار سویٹس نو ہزار سات سو پچاس ورگ میٹر کا کسینو اور اکتالیس ہزار آٹھ سو ورگ میٹر کا میٹنگ سپیس ہوگا سن دو ہزار سات میں اس کا نرمان پورا ہونے پر وینیشین دنیا میں وشالتم ہوتل ریزورٹ پریسر بن جائے گا وینیتزیا اور پلیتزو تاوز کے سات اس میگا سٹرکچر میں ہوتل کے سات ہزار ایک سو کمرے اور ایک بار میں چھت کے نیچے وشالتم کسینو بھی ہوگا اس کا کل علاقہ قریب پندرہ لاک ورگ میٹر کا ہوگا مئی دو ہزار پانچ میں باب لوسیق لاس ویگس ٹرپ میں وینیشین میگا سٹرکچر کا نرمان پورا کرنے کے بعد پہلی بار وینیش لوٹے میں یہ سوچ کر وینیش لوٹا کی دیکھے تو سہی کی اصل کیسا ہے اور ہم نے اسے کیسا بنایا ہے ہم نے بہت اچھا کام کیا جوجس پیلیس بریج آف سائز کیمپین ایلی بیل ٹاور ریال بریج کونٹرینی فسان پیلیس کڈورو پیلیس لائیبری آف سینٹ مارکس ہر کام پوری باریکی سے کیا گیا تھا سبھی پرتیمائیں سینٹ تھیو دور اور ڈوزی پیلیس میں ڈوز اور پنکھو والا شیر سب ایک دم سٹی تھے لیکن اصلی انتہان تب ہوا جب وینیس اٹلی کے سانسکریٹک اتحاسکاروں کو لاز ویگس میں بسے نئے وینیس کی وشو نیتہ پرکھنے کے لیے بلائیا گیا ان میں اٹلی کی اتحاسکار ڈوریٹ رینز بھی تھی میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی پل بھر کے لیے سنناٹا رہا سب مجھے دیکھ رہے تھے کہ میری پرتکریا کیا ہوگی میں نے گہری سانس لی اور کہا آپ نے کمال کر دیا اس وشال میگا سٹرکچر کی پری کلپنا اور نرمان کرنے والے بھی یہی مانتے ہیں کچھ اس کے باہری حصوں کی واسدو ایک دم الگ نظریہ سے دیکھتے ہیں ایک دن میں ریلنگ کے پاس کھڑا گونڈولا کو آتے جاتے دیکھ رہا تھا ہر جوڑے نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا یا ایک دوسرے کے کندھی پر ہاتھ رکھا تھا بس یہی تو ہمارا مقصد تھا ہم رومانس کا جذبہ جگہ جو لوگ اسے ناممکن مانتے تھے وینیشن ان کی آنکھوں کے سامنے ہے لگستان کی سخت مٹی کو تراشنے سے لے کر پرتیمائے بنانے تک اور نریقشن کی بادہ پار کرنے والے گونڈولا سے لے کر پارکنگ گیراج کے اوپر بنے ہوتل ٹاور تک ویگا سٹریپ میں یا دنیا میں کہیں اور اس میگا سٹرکچر کا کوئی سانی نہیں ہے مجھے کوالٹی کی فکر تھی پروجیکٹ تو مشال تھا لیکن میری چندہ کوالٹی اور صحیح نقل کرانے کی تھی میرے لیے پیسے سے کہیں زیادہ صحیح نقل کی اہمیت تھی وقت نکلتا جا رہا تھا آرکیٹیکٹس کو ترنت تیہ کرنا تھا کی ویگس میں وینیس کیسے بسے گا اس میں کیا کیا بنے گا اور کیا چھوڑنا پڑے گا اور صرف دو سال کے سیمیت سمی میں یہ سب کیسے ممکن ہوگا مارچ 1997 کی بات ہے امریکہ میں لاس ویگس نیوارڈا کے آرکیٹیکٹ اور ڈیزائنر آدھی دنیا پار کر اٹلی میں وینیس پہنچے انہیں ویگس میں بنائی جا رہے نوی نتم میگا کسینوں میں نہروں کے اس شہر کا پتی روب کھڑا کرنا تھا جیولپر شیلڈن ایڈلسن کی اس کلپنا کو کچھ لوگ خیالی پلاو کہتے تھے وہ عربوں کی شرط لگانے کو تیار تھے کہ وینیشن خوب چلے گا لیکن اس سپنے کو ساکار کرنے والے ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹس وینیس پہنچتے ہی سکتے میں پڑ گئے بھلا یوروپ کے اس ایک سب سے مشہور شہر کی پنر رچنا کیسے ہوگی دنیا میں پانی کی گلیوں والے اس ایک چنندہ شہر کو نیوارڈا کے ریگستان میں کیسے بسا پائیں ہر طرف رنگ تھے اور بہت بارک کام تھا اور یہ سب کچھ بس دو سال میں ہی کرنا تھا میں وینس میں جیسے ہی بوٹ سے اتر کر کنارے پہنچا تو وہاں ڈوجز پیلس کو دیکھا اور اس کے دوسری طرف کارڈ اورو پیلس کو دیکھا تب حقیقت سامنے آئی میں نے چھے سو میلی میٹر کا لینس جیسے ہی ان پر زوم کیا تو میرے مو سے نکلا ماما میہ تب احساس ہوا کہ وینس کے کاریگروں نے کتنی باریکی اور خوبصورتی سے یہ شہر بسایا تھا اور اس کام میں انہیں چھے سو سے آٹھ سو سال لگے تھے بد قسمتی سے ان ڈیزائنرز کے پاس آٹھ سو سال کا وقت نہیں تھا انہوں نے اٹلی کی اتحاس کار ڈوری ٹرینز کی مدد لی اور ان کے نردیشن میں صرف ایک ہفتے میں وینس میں تین ہزار سے زیادہ تصویریں کھینچیں تائے کیا گیا کہ کن پرتیکوں اور پرتیماؤں کی نقل کی جائے گی کڈورو پیلیس چودمی سے سولمی شتابدی کا ڈوجز پیلیس سولمی شتابدی کا ریالٹو بریج بریج آف سائز لائیبری آف سینٹ مارکس کسٹم ہاؤس اور کیمپین ایلی سین مارکو بیل ٹاور گوندولا اور گوندولا چلانے والے تتھا رینی سا یک کی ایک سو پچاس سے ادھک پینٹنگ کی نقل کی جانی تھی وہ سینٹ مارکس سکوائر کے نام سے مشہور پیاد سا سین مارکو بھی بنانے والے تھے ان مشہور پرتیقوں کے لگ بھگ سبھی اگر بھاگ ہوتل کسینو کے باہری حصے میں سٹیق پیمانے پر اور پوری باریکی کے ساتھ اکیرے جانے تھے کیمپین ایلی ٹاور اصلی ٹاور سے نبی پرتیشت آکار میں ریالٹو بریج کے نیچے بنایا جانا تھا نقشے میں وینیس کی گرین کینال کو ہوتل پریسر کے بھیتر اور باہر بنانے کی یوج نہ تھی جولائی 1997 تک وینیس کے ویگس سنسکرن کا نرمان شروع ہو گیا انہیں چوبیس مہینے سے بھی کم سمیں میں چھے لاکھ ورگ میٹر سے زیادہ جگہ کا نرمان کرنا تھا اس میگا سٹرکچر کی شروعات بیس منٹ سے ہوئی بیس منٹ نیوارٹا میں لاس ویگس کی سٹرپ پر ہزاروں لوگ دنیا کا سب سے بڑا ہوتل کسینو بنا رہے تھے انہیں یہ میگا سٹرکچر اسمبھف سی لگنے والی سمیس سیمہ میں بنانا تھا وہ نہروں اور گونڈو لاز کے ساتھ اٹلی کے وینیس شہر کی ہو بھو نقل لاس ویگس میں اتار رہے تھے سب کے من میں ایک ہی سوال تھا کی کیا نیوادا کے ریگستان میں اربوں ڈالر کا یہ عدبوت کسینو بن سکے گا لاس ویگس میں یہ میگا سٹرکچر بنانا اپنے آپ میں بڑا بھاری جوا تھا لاس ویگس نیوادا یہ شہر امریکہ کے دکشن پسچمی ریگستان میں مریچکہ کی طرح کھڑا ہے لمبی چوڑی چمچماتی عمارتوں سے بھارا یہ شہر جوئے کی کمائی سے پنپا ہے اور یہاں بھویتہ اور شان کی ہمیشہ تاریف ہوتی ہے یہاں زمین جائدات کا کاروبار بھی ایک جوا ہے موجودہ عمارتوں سے بڑی شالطم ہوتل ریزارٹ کمپلیکس بنایا جا رہا ہے یہاں وینیس کے کچھ مشہور پرتیقوں کی ہو بھو نقل کی گئی ہے نئی حصے کا نرمان پورا ہو جانے پر پورے وینیشین پریسر میں سات ہزار سے زیادہ ہوتل کمرے ہوں گے اس ویشال وینیشین پریسر کا نرمان اپنے آپ میں بڑی چنوٹی تھی ریگستان کی سخت مٹی کی خودائی سے لے پارکنگ گیراج پر ایک اترکت تاور بنانے اور پراشین وینیش کی ہر باریکی کو جیوں کتیوں اُبھارنے تک ہر موڑ پر بادھائیں ہی بادھائیں تھی اس شہر میں وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور نرمان بہت تیزی سے ہوتا ہے اس لیے یہاں کام بھی رات دن کرنا پڑا اصلی جوا تو اربوں ڈالر کے مقابلے کا تھا لاز ویگس میں نرمات کی کمائی کے سادھن کسینو ہیں اور ان کسینو کا نرمان ہی اپنے آپ میں ایک جوا ہے جوا کھیلنے والوں میں سے ہی ایک ہے اس میگا سٹرکٹر کے ڈیویلپر شیلڈن ایڈلسن دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک ایڈلسن نے یہ راستہ چنا کیونکہ انہوں نے لاز ویگس کے بھویش کے بارے میں ایک سہاسی کل پنا کی تھی اس میں اس ہوتل کا وکاس شامل تھا ایڈلسن کو لگا کہ لاز ویگس صرف جوئے کا اڈا بن کر زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ کسینو تو سارے دیش میں اندھا دھند پھیل رہے تھے وہ سمجھ گئے کہ لاز ویگس کو اگر سیلانیوں کا پسندیدہ دیسٹینیشن بنے رہنا ہے تو کسینو کے علاوہ بھی کچھ کرنا ہوگا لیکن لاز ویگس کو نیا روپ دینے کی ہود میں ایڈلسن نے کچھ دیر سے شروعات کی سٹیو ون نام کے ایک اور ادیمی 1989 میں میراج بنا کر لاز ویگس ٹرپ کا روپ بدلنے لگے تھے اس سمجھ تک 63 کروڑ ڈالر میں بنا یہ سب سے مہنگا ہوتل کسینو تھا ون نے اس کے بعد ٹریجر آئیلینڈ بنایا اور 1998 میں بیلاجیو کا نرمان کیا ون نے ہر ریزورٹ کے ساتھ اپنے پرتی دوندویوں کے لیے چنوٹی بڑی کر دی 1996 میں جب ایڈلسن نے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا تو دعو بہت اونچے تھے اپنی دھاک جمانے کے لیے انہیں ایک ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کرنے ہوں گے لیکن کیا یہ ممکن تھا کنسلٹنٹس یقین نہیں کر پا رہے تھے لیکن ہم نے کسی طرح سے انہیں سمجھا لیا تھا لاز ویگس ٹریپ پر اس نئے میگا سٹرکچر کے نرمان کی شروعات نومبر 1996 میں ہوئی سینز ہوتل اینڈ کسینو کو 128 ملین ڈالر میں خریدنے کے بعد گرا دیا گیا اس کی جگہ نیا کسینو نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ہوتل ریزورٹ اور کنونشن سینٹر بنایا جانا تھا 1997 کے آرمب میں ڈیزائن ٹیم کو ایک مہت بون فیصلہ کرنا پڑا ویگر سٹریپ پر جگ مگاتی عمارتوں کی بھیڑ میں اس کی الگ پہچان کیا ہوگی پراجین مصر نیو یورک اور پیریس کی انوکریتیاں تو پہلے سے کھڑی تھیں ایڈالسن کو ایک ایسا وشہ چاہیے تھا جو ان سبھی سے ایک قدم آگے ہو انگینت سجھا آئے آرکیٹیکٹس اور پلینرز نے دنیا بھر کے شہروں کی لمبی سوچی تیار کی لیکن ان میں سے کسی ایک کو چننا گم بھیر چناؤتی تھی جس کا فیصلہ ایڈالسن کے کسی اپنے کو کرنا پڑا میری پتنی آئیں اور ہم جن ناموں پر سوچ رہے تھے انہیں دیکھا اور کہا کہ آپ وینیس کی نقل کیوں نہیں کرتے وہ دونوں ہنیمون منانے اٹلی میں وینیس گئے تھے اور میریم کو اس شہر سے پیار ہو گیا تھا وہاں جاتے ہی ایسا لگتا ہے جیسی نچانے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سب کچھ اتنا سندر نرالا اور رومانٹک لگتا ہے ایڈلسن نے تیہ کیا کہ سٹریپ پر اوروں سے ایک قدم آگے رہنے کے لیے وہ ویگس میں وینیس ہی بسائیں گے وہ پانی پر کھڑے اس پر چین شہر وینیس کو نیوارڈا کے ریگستان میں بسانے والے تھے لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا بڑی چنوطی یہ تھی کہ ایک شہر کی آتما کو اٹھا کر دوسرے شہر میں کیسے سما دیا جائے اس سوال کا ایک ہی جواب تھا کہ وینیس کا ویگس سنسکرن بسا کر اس میں وہاں کا رومانچ اور رومانس جگایا جائے اور یہ نرمان بہت جلد کیا جائے اس کی سمیہ سیما بہت تنگ تھی کیونکہ لاس ویگس کے کسینو دنیا میں کسی بھی جگہ کے مقابلے پرتی ورگ میٹر کہیں زیادہ کمائی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جب 1989 میں دمیراج کھلا تھا تو سات سال کا کنسٹرکشن گرن چکانے کے لیے روزانہ دس لاک ڈالر کمانے کی ضرورت تھی لیکن میراج ایسا چل نکلا کہ صرف اٹھارے مہینے میں سموچا کرز چکا دیا گیا دا سینس ہوتل کی جگہ خالی پڑے لاکھوں ڈالر کی کمائی کا نقصان ہو رہا تھا ایڈلسن کا دعویٰ تھا کہ ان کا میگا ریزورٹ قریب نو لاکھ تیس ہزار ورگ میٹر میں بنے گا اور اس میں ایک کسینو ہوتل اور ایک وشال کنونشن سینٹر ہوگا واشنگٹن ڈی سی کے پینٹا گن کے آگاز سے قریب دو گنا بڑا ڈانچا کھڑا کرنا تھا پہلے چرن کے لیے صرف دو ورش کا سمیں دیا گیا اتنے وشال نرمان کے لیے یہ سمیں سامان سے آدھا تھا اوٹ گھاٹن کی تاریخ 1999 کے وسنت میں تیہ کی گئی 1997 کے آرمب میں ڈیویلیپر نے اپنے ڈیزائن ٹیم ٹرید وے انڈسٹریز اور سٹبینز ایسوسییٹس کو لاس ویگس میں وینیس کی پنر رچنا میں ہاتھ مٹانے کو کہا یہاں کچھ مورتیاں لگنی تھی کچھ واستو رچنائیں ہونی تھی ہم نے اپنے پرساب بھیجے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں تو انہوں نے ہمیں جواب میں سامان ٹیلیفون ڈیریکٹری سے دو گنی بڑی کتاب بھیجی جس کا نام تھا پیلیس آف وینیس اور ہم نے یہ پیلیس دیکھنے شروع کیے تو لگا باپ رے باپ اس کے نرمان کی واسطویق لاغت کی تلنا میں ہمارا پہلا پرستا اس پر ہوئے کل خرچ سے قریب چالیس گنا کم تھا یہ میگا پروجیکٹ لاز ویگس کے حساب سے بھی بہت بڑا تھا کسینو بنے گا کسینو کے اوپر اسی دکانوں اور ریسٹورنٹس والا انڈور شاپنگ مال بنانا تھا اس میں سینٹ مارک سکوائر کی انڈور نقل کے اوپر 21 میٹر اونچی چھت کو آکاش جیسا دکھانے کے لیے پینٹ کیا گیا شاپنگ مال کے بھیتر گونڈول لاز کے ساتھ ایک تہائی کلومیٹر لمبی وینیس کی گرین کینال بھی بنائی جانی تھی اس سب کے اوپر ایک بھو پول ڈیک کی اوچ نا تھی انیک منظیروں نئی مثال تھی اس کے لیے سولہ ہزار گھن میٹر کانکریٹ کی ضرورت پڑی جو اولمپک آکار کے چار سویمنگ پولز کو بھر سکتی ہے پرو جیکٹ ڈائریکٹر یہ سن کر چونگ گئے تین سو مزدوروں اور ایک سو پچیس ٹکوں نے لگاتار تیس گھنٹے کام کر کے کر دیا ہے انہوں نے امریکہ میں سب سے لمبے سمیہ تک لگاتار کانکریٹ ڈالنے کا ریکارڈ بنایا نمونوں کی جانچ ناٹکی اور وناشکاری رہی وشال ہائیڈرولک پریس کی مدد سے پرکھا گیا کہ کانکریٹ کے ٹکڑے بینا ٹوٹے کتنا دباؤ سہ سکتے ہیں اس میگا سٹرکچر کی کانکریٹ کو انہتر ہزار کلو پاسکلز کا دباؤ تو سہنہ ہی تھا امریکہ کی کامرشل بیلڈنگز میں کانکریٹ کا یہی مانک ہے اگر کانکریٹ کا نمونہ اس سے پہلے ٹوٹ گیا تو اسے اصح پھل مانا جائے گا ٹیم نے جانچ کے نتیجوں پر لاکھوں ڈالر لگا رکھے تھے انہوں نے یہ جان کر راحت کی ساز لی کہ کانکریٹ ایک لاکھ تین ہزار کلو پاسکل سے زیادہ دباؤ پر ٹوٹی کانکریٹ پریقشہ میں کھری اتری باب لوسائک وینیس میں ڈیزائن شود یاترہ کے بعد لاز ویگس لوٹ چکے تھے انہوں نے جو کچھ وہاں سیکھا تھا اس کی مدد سے لاز ویگس کے ریگستان میں وینیس بسانا تھا اس کے لیے لوسائک اور ان کی ٹیم کو اسی ہزار تری ڈائیمیشنل کھمبوں کو ڈیزائن کرنا گڑھنا سانچوں میں ڈھالنا اور پینٹ کرنا تھا جن میں کارنیس الانکرن اور پرتیمائیں بھی شامل تھیں لوسائک نے سات ویکٹیوں کی ڈیزائن ٹیم بنائی اور جلدی ہی ستائیس سو ورگ میٹر کی ورگ شاپ میں ساٹھ لوگ کام کرنے لگے لیکن ان سے کام سنبھلا نہیں اپریل انیس سو نینیانوے کی تیسیمہ میں ایک سال سے بھی کم سمیں بچا تھا لوسائک اپنی ورگ شاپ چودہ ہزار ورگ میٹر کے گودام میں لے گئے اور ساٹھ کی جگہ تین سو سے زیادہ کلاکار کام پر لگا دیئے ہمیں کچھ نہیں سوچتا تھا کہ سامنے کیا ہے یا پیچھے کیا ہے بس جو ہاتھ میں ہوتا تھا وہی سٹائیرو فوم میں شیر گڑھا اس پر سخت پلاسٹک کی پرد چڑھائی اور ایسے پینٹ کیا کہ موسم کی مار سے پربہ ہوئی مول پرتیمہ جیسا دکھنے لگے اپنے شیر کی پرد کرانے کے لیے لوسائک نے اس کے فوٹو اٹلی میں وینیس کے ایک اتحاس کار کو بھیجے وہ بہت پربہ بھائیت ہوئے ان کی رائے ملتے مجھے لگا کہ اوہ اب ہم یہ کام بخوب بھی کر لیں گے لیکن وینیشین کے کھلنے سے پہلے اگلے دس مہینوں میں انہیں اس سفلتہ کو اسی ہزار بار دوہرانا تھا اتنے کم سمیں میں یہ کام اسم بھولگتا تھا لیکن ایک اور سمسیا ایسی تھی جو لوسیق کا سمیں اور شاید ان کی نوکری بھی لے سکتی تھی ہوتل کے باہری حصے میں ڈوڈجیز پیلیس کے اگر بھاگ کے لیے بنائے درجنوں خمبے وینیس کے صدیوں پرانے خمبوں جیسے لگنے کی بجائے ایک ڈم نئے دکھتے تھے اب آپ کو ہر خمبہ دوبارہ بنانا ہوگا یہ ایسے نہیں چلے گا ڈیزائن کنسلٹینٹ ان سب کو پھینکنے کی دھمکی دے رہے تھے لوسیق کو نئے سیرے سے شروعات کرنی تھی لاز ویگرس نیوارڈا میں نئے وینیشین ہوتل کسینوں کا نرمان تیز رفتار سے چل رہا تھا انیس سو اٹھانوے کی گرمیوں میں اُدھ گھاتن کے لیے صرف دس مہینے باقی تھے لیکن ہوتل کے باہری حصے میں لگنے والے ڈوجیز پیلیس کے درجنوں خمبے وینیس اٹلی کے مول خمبوں جیسے نہیں دکھتے تھے وہ ایک دم چکنے اور نئے دکھتے تھے وینیس میں مول ڈوجیز پیلیس کے اٹالوی خمبے اسٹریان پتھر کے بنے ہیں جس کی ستہ خردری ہوتی ہے یہ خمبے موسم اور عمر کے ساتھ پرانے پڑ گئے تھے لیکن ویگس میں تو 300 سے زیادہ کاری انہیں نئے سیرے سے کام کرنا پڑا ڈیزائن ٹیم چمچماتے خمبوں کو بدرنگ کرنے میں جھوٹی تھی باقی کرمچاری 96 میٹر اونچہ وینیس کا ایک سب سے مشہور پرتیق کیمپین ایلی بیل ٹاور بنا رہے تھے وینیس میں یہ ٹاور سینٹ مارک سکوائر کے باہری علاقے میں ہے لیکن لاس ویگس میں جگہ کے حساب سے سبھی مشہور پرتیقوں کی ستھیتی بدلنے پڑی یہاں یہ ٹاور ریالٹو بریج کے نیچے ہے یہ ٹاور ڈھانچہ گت اس بات سے مول ٹاور سے 90 پرتیشت آکار میں بنایا جا رہا تھا باہری حصے کا نیرمان پرگتی پر تھا لیکن ہوتل کے بھیتر میگا سٹرکچر کے ڈیزائن نے ایک اور بڑی سمسیا کھڑی کر دی تھی نیچلی منزلوں کی جٹل پرتیں پریشانی کھڑی کر سکتی تھی سموچ ہوتل کسینو بیش منٹ میں بن کسینو کی منزل کے اوپر عام جنتہ کے لیے انڈور شاپنگ مال بننے والا تھا ہر دکان صرف ایک منزل گھیرے گی لیکن دکان کا باہری حصہ وینس کے اگر بھاگ جیسا دو منزل ہونا تھا ہالی ووڈ سیٹ کی طرح مال چھت کے نیچے ہوتے ہوئے بھی کھلا کھلا دکھنا تھا ڈیزائن کے انسار کسینو کے ٹھیک اوپر انڈور شاپنگ مال کے بیچ سے وینس کی گرین کینال بھی گزرنی تھی ایک تہائی کلومیٹر لمبے اور ایک میٹر گہرے اس کونکریٹ کے بات ٹب پر پانچ پل تھے اگر سہارے پوری طرح مضبوط نہ بنتے تو یہ نہر کسینو پر گر پورے پروجیکٹ کو برباد کر دی نہر کو بھرنے کے لیے دس لاکھ ساٹھ ہزار لیٹر پانی کی ضرورت تھی جس کا وزن نو لاکھ کلو گرام سے زیادہ ہوتا آرکیٹیکٹس نے وزن کا اندازہ لگا لیا تھا اور اسے اٹھانے کے لیے ہی انہوں نے نہر کو کسینو کے کھمبوں پر سے گزارا لیکن جب شیر کے سیر والے چودہ فواروں سے پہلی بار نہر میں پانی بھر گیا تو کسینو میں ایک دن میں گیارہ ہزار لیٹر پانی کا رساب ہوا پوری نہر خالی کی گئی ایک ایک سینٹی میٹر کی جانچ کی گئی رساب روکنے کا ستھائی طریقہ ڈھونڈ نہ ضروری تھا یا پھر مول کے بھیتر نہر بنانے کا ارادہ ہی چھوڑ نہ پڑتا جلد ہی رساب روکنے کا طریقہ ڈھونڈ لیا گیا انہوں نے رساب روکنے کی دوھری پرنالی وکشت کی اگر رساب کا پانی پہلی نالیوں سے بچ